نحمده و نصلي و نسلم على رسوله النبی الامین الكریم الروف الرحیم وعلى آله و اصحابه و اولاده و ازواجه المطحرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً إلا المغدت فی القربا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم الہدایہ قرآن کلاس میں سب ساتھیوں کو خوش آمدید اللہ حرب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی تصدق سے اللہ حرب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم باہِ محرم الحرام کی ان سعاتوں میں بار گئے پنجتن پاک میں حاضر ہیں بار گئے حسین ابن علی علیہ السلام میں حاضر ہیں کہ جن سعاتوں میں ذکر نباسہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروج پر ہوتا ہے ساری کائنات میں ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے اور غمِ حسین میں ہر عاشق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ حرب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آزمائشوں کے اس دور میں اور فتنوں کے اس دور میں ایمان پر کڑی آزمائشوں کے اس دور میں درِ حسین پر بٹھا رکھا ہے اور اہلِ بیعتِ اتھار کی وہ محبت اللہ پاک نے ہمارے سینوں میں عطا فرما رکھی ہے کہ جس محبت کے بغیر کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ایمان اسی کا ہے جس کے دل میں جس کے سینے میں اہلِ بیعتِ اتھار کی سچی پکی اور مخلص محبت موجود ہے اور یہ محبت اپنے کمال کو اس وقت ہی پہنچتی ہے جب دل ہر فتنے اور آزمائش سے پاک ہوتا ہے اور خالصتاً انسان سر تپا اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت پہ قربان ہوتا ہے ان کے عظمتوں پہ قربان ہوتا ہے اور ان کے درِ اقدس سے ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی ایمان کمال پر ہوتا ہے ماہِ محرم الحرام آتا ہے تو ایک بہت بڑی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی ہے اور اس کا آخر بھی قربانی ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہِ ذو الحج جو ابھی گزرا ہے محرم الحرام سے پہلے اس ماہِ مبارک میں بھی ہمیں ایک قربانی نظر آتی ہے اور وہ بھی عظمت میں بہت بڑی قربانی ہے اور اس مہینے کے گزرنے کے بعد جب اگلے سال کا پہلا مہینہ آتا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں ایک بہت بڑی عظیم قربانی نظر آتی ہے کہ اس قربانی سے اوپر اور کی قربانی نہیں ماہِ ذو الحج کی قربانی دیکھیں تو اس قربانی میں بھی محبوب حقیقی کی رضا کی طلب ہے اور ماہِ محرم الحرام کی قربانی کو دیکھیں تو اس میں بھی محبوب حقیقی کی رضا کی طلب ہے اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے اور محرم الحرام میں جو قربانی ہوتی ہے اس کا مقام اس قربانی سے بلند کیوں ہے عظیم کیوں ہے تو محرم الحج کی قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر نے حکم دیا کہ اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کو ہماری راہ میں زبا کرو یہ محبت کی آزمائش تھی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام ایک بہت بڑے عاشق صادق تھے کہ جن کا تن مندن ہر وقت ہر گھڑی ہر سانس اپنے محبوب پہ قربان تھا ان پر اس محبوب حقیقی نے محبت میں ایک آزمائش ڈالی خواب میں دیکھا کہ اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے حکم پر اللہ کی رامے قربان کر رہے ہیں اس خواب کا ذکر جب اپنے بیٹے سے کیا اور بیٹے کے عمر بھی کوئی زیادہ نہیں دس بارہ سال ہیں لیکن یہ تربیت کا اثر ہے نبی کا بیٹا ہے اور نبی خود بھی نبی ہے جب باپ سے خواب سنا تو ارز کیا کہ یا عبا تفعل ما تؤمر ساتجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ اے باجان آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پورا فرمائیے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے یہ باپ بیٹے کا مقالمہ ہے اور دونوں کی مقالمے کے اندر اللہ رب العزت کا عشق انتہا پہ نظر آ رہا ہے اب بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں یہ جانتا ہے جس باپ سے تربیت پائی ہے اس تربیت کے صدقے کہ بابا جان نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور یہ خواب جو آپ کو آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ بیٹے کو قربان کرے تو آپ مجھے قربان کیجئے بہرحال قربانی کے لیے باپ بیٹا دونوں دیار ہو جاتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لیٹاتے ہیں تیز چھوٹی ہاتھ میں پکڑتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں کہ بیٹے کی محبت میں کہیں چھوٹی نہ چلا سکو ایسا نہ ہو جائے چھوٹی پہلی بار چلاتے ہیں اور اتنی تیز چھوٹی ہے کہ پتھر کو کٹ سکتی ہے پہلی بار چلاتے ہیں چھوٹی نہیں چلتی پھر دوسری بار چلاتے ہیں نہیں چلتی تیسری بار چلاتے ہیں نہیں چلتی پھر پریشان ہو کر چھوٹی کو پتھر پہ مارتے ہیں اور رو کے لحباق سرز کرتے ہیں کہ مولا کیا میری قربانی قبول نہیں اس لئے چھوٹی نہیں چل رہی اتنی تیز چھوٹی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل ابراہیم قد صدقتر رؤیلتی عرینا کا فی المنام بے شک تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو ہم نے تجھے خواب کے اندر دکھایا تھا اس حکم کو سچ کر دکھایا جو ہم نے تمہیں خواب کے اندر دکھایا تھا اب چھوٹی پھیرو اور نظارہ دیکھو اب اللہ کی حکم سے جب دوبارہ چھوٹی پھیری تو چھوٹی پھیر گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ چھوٹی کس کے گلے پر پھیری ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا آنکھیں کھولیں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بیٹے کا قربانی کر دی ہے اور جب چھوٹی پھیر گئی تو خوشی سے جوم اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری قربانی قبول ہو گی تو نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما لی اور بیٹا زبا ہو گیا لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل تو آنکھیں تو کھول کہ محبت کی اس اندہا پر تو بیٹھا ہے کہ تیرا یہ عمل جو میری محبت میں اتنی بڑی آزمائش میں اتنا بڑا یعنی اتنی بڑی آزمائش تھی تجھ پر اس میں تو کامیاب ہو گا ہے تو تیرا یہ عمل اس کو چھپا کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس عمل کو قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان پر عبادت بنا کر فرض کر دیا جائے گا فرض کر دیا جائے گا اب آنکھیں کھول اور نظارہ دیکھ اور جب آنکھیں کھولی دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر جنت سے آیا ہوگا مینڈہ لیٹا ہوئے اور چھوڑی کس کے گلے پر پھر ہی ہے مینڈے کے گلے پر اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا زیبا کیوں نہیں ہونے دیا قربانی تو بیٹے کی مانگی لیکن زیبا مینڈہ کروایا اس لیے کہ اس خلیل کے اس عمل کو اللہ پاک نے اپنی عبادت بنا کر مسلمان پر فرض کرنا تھا ہر مسلمان پر فرض کرنا تھا شریعت کا حصہ بنانا تھا اب حج میں ہر حجی پر اگر پینتیس لاکھ حجی حج کریں تو پینتیس لاکھ پر قربانی پارز اور حج کے علاوہ اپنے اپنی جگہوں پر جو موجود ہیں ہر مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی پارز ہے تو مینڈہ کیوں نہیں زیبا ہونے دیا گیا کہ اس کو اس عمل کو میرے خلیل چھپا کر نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کو شریعت کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کو عبادت بنا کر کیا متک آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا جائے گا اور یہ اتنا اتنی بڑی طریق قربانی ہے کہ اس کو میں حج کا رکن بنا رہا لیکن حقیقت یہ کہ ہر مسلمان اپنا بیٹا زیبانی کر سکے گا اور پھر ہر سال قربانی کرنی ہوگی تو کتنے بیٹے ہوں گے جو زیبا ہوں گے اس لئے اللہ پاک نے میرے خلیل قربانی بیٹے کی قبول فرما کہ جنت سے مینڈہ بھیجا ہے تاکہ مینڈے کو زیبا کرنا تیری سنت بن جائے اور یہ قربانی فرز کر دی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو مقام کیا حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنا اس قربانی کا مقام عبادت کا ہے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا اس قربانی کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور عبادت بنا کر ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا آج تک ہم دیکھتے ہیں اور قیامت تک یہ عبادت فرض رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دوسری طرف محرم الحرام آتا ہے اور قربانی سب سے عظیم قربانی سب سے عظیم قربانی حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی اب اس قربانی کو مقام کیا حاصل ہے حسین کی قربانی کو مقام عبادت کا حاصل نہیں خدا کی قسم اللہ کی عزت کی قسم حسین کی قربانی کا مقام کردار کا مقام ہے حسین کی قربانی کردار پیش کرتی ہے اب اس قربانی کو سب قربانی سے افضل کیوں کہا جاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اسماعیل اللہ کے زبی ہے وہ خلیل اللہ ہے وہ زبیل اللہ ہے ان کی قربانی کا مقام بھی پیچھے رہ جاتا ہے نیچے رہ جاتا ہے اور حسین کی قربانی کا مقام سب سے بلند ہو جاتا ہے ساری قربانیوں سے افصل ہو جاتے ہیں اور اس کا زبہ عظیم کا نام دیا جاتا ہے حقیقت کیا ہے اس لیے کہ حسین ابن علی کی قربانی عبادت کا مقام نہیں رکھتی یہ آلہ کردار کا مقام رکھتی ہے اور آلہ کردار ہمیشہ آلہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے آلہ ہستیوں کے پاس ہوتا ہے اب جتنا آلہ انسان ہوگا جتنی آلہ ہستی ہوگی اتنا آلہ کردار ہوگا اور جتنا آلہ کردار ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اتنا ہی آلہ اس کا مربی ہوگا کیونکہ کردار جو ہے یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا کردار کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا علم سے نہیں بنتا کردار ہمیشہ صحبت سے بنتا ہے کردار ہمیشہ آلہ تربیت سے بنتا ہے آلہ صحبت سے بنتا ہے اب اگر ہم دیکھیں اس کائنات میں کہ سب سے آلہ ہستی سب سے آلہ ہستی کون ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے سب سے آلہ وعالہ ہمارا نبی خاتم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے آلہ ہستی ہیں ان سے اوپر خدا کے سوار کوئی نہیں اور جو آلہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی صحبت سے آلہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کا کردار کیا ہے حضور علیہ السلام کا آلہ ہونا کس بیس پر ہے کہ حضور کی تربیت کس نے کی ہے حضور کی تربیت خود رب زلجلال نے کی ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی قرآن اس پر گوا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت الرحمن کا فیض جاری کر کے تو اپنے نبی کو قرآن سکھایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اور قرآن کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اتخلقو اخلاق اللہ کہ اللہ کے اخلاق اپنایا کرو اللہ کا کردار اپنایا کرو تو صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کے اخلاق ہم کیسے جانے ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن اخلاق اللہ قرآن اللہ کا اخلاق ہے اور اللہ نے کیا کیا سب سے اعلیٰ کون سب سے بڑا کون اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اور جس کی خود اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ تربیت کی وہ کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم یاد رکھیں کہ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے جتنا کوئی عالی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم امام الان انبیاء اشرف الان سلم سب سے عالی کردار میں اخلاق میں عظمت میں ہر عظمت میں سب سے عالی ہیں تو پھر حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی حضور کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی اور اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کیلئے تربیت کرنے والا کون ہے تربیت کرنے والا خود رب ذو جلال ہے الرحمن علم القرآن اللہ حرب العزت نے اپنی صفت الرحمن کا ظہور فرما کے خود حضور علی سلام کو قرآن سکھا ہے اور قرآن کیا ہے قرآن اللہ کا اخلاق ہے قرآن اللہ کا کردار ہے تو وہ اخلاق جب حضور علی سلام کو اللہ باق نے سکھا یا تو اس سے پتا چلا کہ حضور علی سلام سب سے آلہ ہیں اللہ کے بعد سب سے آلہ ہیں حضور علی سلام اور حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سبہ لاکھ انبیاء اور رسول سب کی ڈیوٹیاں لگیں سب کو مرتبے ملے اور اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے کہ یہ یہ سارے رسول جو ہیں سب لاکھ رسول ان میں سے بعض باز پر فضیلت رکھتے ہیں اس سے انکار نہیں کہ کوئی انکار کرے کہ نہیں کوئی نبی افضل نہیں سارے نبی برابر ہے اللہ تعالی خود فرماتے کہ اس فضیلت میں سب سے اولا والا کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم تو جب حضور علی صلی اللہ کو سب سے اولا وآل بنایا تو حضور کی ڈیوٹی بھی سب سے بڑی سارے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگیں کہاں کہاں لگیں کسی ایک خطے میں کسی ایک علاقے میں اور کچھ وقت کے لیے ایک لیمٹ کے لیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ڈیوٹی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور صرف ایک جہان کے لیے نہیں حضور کا مقام دیکھیں حضور کی عظمت دیکھیں کہ حضور کی ڈیوٹی اللہ پاک نے صرف ایک جہان میں نہیں لگائی بلکہ خود گواہی دے دی کہ ہم نے آپ کو سارے جہان پر رحمت ماننے کی ذمہ داری دی اتنی بڑی ذمہ داری جس کی لگانی تھی اتنی بڑی ڈیوٹی جس کی تھی تو اس کی تربیت بھی پھر کوئی بڑا کرتا نا تو حضور علیہ سلام کی تربیت کس نے کی اللہ حرب لیزت نے کی اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کردار خدا کو سنبھالا ہے مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی اور اس کردار کو عالم انسانیت تک پہنچایا ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی نے یہ ڈیوٹی حضور نے دی ہے کہ قرآن پورے کا پورا لے کر دین پورے کا پورا خدا سے لے کر شریعت پوری کی پوری خدا سے لے کر نظام زندگی پورے کا پورا خدا سے لے کر اسلام کی صورت میں وہ حضور علیہ صلی اللہ نے پہنچایا عالم انسانیت تک اور حضور علیہ صلی اللہ سلام کے بعد خدا کی قسم سب سے بڑی ڈیوٹی دی ہے اس دین کو سنبھال لے اور اس دین کو بچانے کے لیے اور اس کردار کو محفوظ کرنے کے لیے اس عالی کردار پر قائم رہتے ہوئے جو کردار مصطفی صلی اللہ اللہ میں اس دین کو سنبھال لے حضور کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی لگی ہے تو خدا کی قسم فاطمہ کے لال حسین ابن علی علی صلی اللہ کی لگی اس لیے مصطفی صلی اللہ علیہ 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 تربیت کی اور حسین ابن علی علی بڑی ڈیوٹی لینی تربیت کس نے کی تربیت خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 نے کی اور حضور علی صلی اللہ علیہ علیہ کی تربیت خسین ابن علی کے لئے کیا تھی کہ خسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ حسین ابن علی کے پیدا ہونے سے پہلے خواب دیکھتی ہیں تو پرشان ہو کر حضور علی صلی اللہ علیہ 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 حضور میں نے پرشان خواب دیکھا ہے حضور فرماتے کیا دیکھا ہے عرض کرتی حضور میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پاک سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا حضور میں پریشان ہوں تو حق علیہ علیہ نے تبسم فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے یہ پریشان کن خواب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پیاری محبوب بیٹی میری لادلی سیدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام حسین ہوگا اور سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کر میری گود میں ڈالے گی سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کر میری گود میں ڈالے گی تو جس دن حسین ابن علی علیہ تشریف لائے دنیا میں تو حضرت امی سلمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے پاس تھی اور آپ نے سب سے پہلے حسین ابن علی کو گود میں لیا اور حضور علی سلام کو پکڑ آیا اور فرمایا کہ ابن سلمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے تو حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا اس لیے اس خواب کی تعبیر ہی یہی ہے تو حضور علی سلام نے حسین ابن علی کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک آپ کے موں میں ڈال کر اپنے لواب دہن سے گھٹی عطا فرمائے سبحان اللہ یہ تربیت کا آغاز ہو رہا ہے صحبت کا آغاز ہو رہا ہے عالی کردار ہمیشہ صحبت سے بڑھنے سے نئی بنتا اب حضور علی صلی اللہ کی گود مبارک ہے اور حسین علی صلی اللہ کی تربیت ہے سوالاک صحابہ کی زور تربیت فرمار رہے ہیں مگر خدا کی قسم سوالاک صحابہ کی طبیعت ایک طرف اور حسین ابن علی کی تربیت ایک طرف صحابہ سارے حضور علی صلی اللہ علی صلی اللہ اوپر آتے ہیں پھر فرماتے اور اوپر آؤ اور اوپر آتے ہیں حسین اور اوپر آؤ وہ اور اوپر آتے ہیں حتیٰ کہ حسین کے قدم مبارک ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علی علی کا سینہ مبارک سینہ اقدس پر حضور کے سینہ اقدس پر حسین سوار ہو جاتے ہیں وہ سینہ جس پر پورا قرآن ناصل ہوتا ہے اس سینے سے حسین کو فیض مل رہا ہے کبھی حسین ابن علی کو اپنے شانوں پر کندہ مبارک پر سواری کرواتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دیکھتے ہیں دونوں شہزادوں کو حضور نے اپنے کندہ مبارک پر سوار کیا ہوا ہے تو عرض کرتے ہیں حضور واہ کتنی پیاری سواری ہے تو عقا کیا فرماتے ہیں کہ عمر سوار بھی تو بہت پیارے ہیں سوار بھی تو بہت پیارے ہیں تربیت کون دے رہا ہے تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم دے رہے اور تربیت کون دے رہا ہے تربیت بی بی فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے رہی ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور تربیت حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ جن سے بہادر صحابہ میں کوئی نظر نہیں آتا ہر تربیت عالی مل فابری کے لیے جس جوڑے کو چنا گیا وہ جوڑا کون سا ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ فرما کہ فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ پاک نے مل اعلا پہ فرشتوں کے جرمت میں پڑھا دیا ہے اور چالیس ہزار ملائکہ نے اس نکاح میں شرکت کی ہے اور جب کہ وہ یاکوت اور موتی نچھاور کرے تو اس درخت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یاکوت اور موتیوں کی بارش برسادی اتنے نچھاور کیے کہ جنت کی ہوروں نے تشت بھر لیے ان ہیرے جوہرات سے تشت بھر لیے اور قیامت تک وہ ایک دوسرے کو حدیہ حسین ابن علی کی پیدائش کے لئے چنا گیا دنیا میں تشریف آوری کے لئے چنا گیا اور تربیت کے لئے چنا گیا تو جتنی عالی تربیت ہوتی ہے اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا بڑا کردار ہوتا ہے اب حضور علی السلام حسین ابن علی کی تربیت فرما رہے ہیں اور حضور کی تربیت حسین کو کیسا بنا رہی ہے حسن کو کیسا بنا رہی ہے جتنے عالی ہیں اتنی ہی عالی تربیت ہو رہی ہے اور اتنا ہی عالی کردار سازی ہو رہی ہے کہ حسین ابن علی ایک دن سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ زمین پر کچھ غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے میرے بابا کا غلام ہے میرے نانا کے غلام ہے اور پرچی پر لکھوا رہے ہیں کہ حسین یہ سند لکھ دو عمر فاروق خلیفہ وقت ہو کر پرچی پر لکھ لکھ دے کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہم حسین ابن علی نے زمین پر بیٹھ کر غریب کے ساتھ کھانا کھایا اور جی بھر کر کھایا ان کو خوش کیا اور پھر فرمایا کہ یارو آپ نے تو ہمیں کھانا کھلا دیا ہم نے کھا لیا اب آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں جو ہم کھلائیں وہ آپ بھی کھائیں پھر اپنے گھر تشریف لے گئے سب کو ساتھ لے کے اور گھر جا کے سب کو اپنی طرف سے بھی کھانا کھلایا جو کچھ بھی کھلایا ان سب کو کھلایا یہ حسین ابن علی کا کردار ہے یہ بالکل کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہے اب حسین علیہ صلی اللہ کا مقام کردار میں حضور علیہ صلی اللہ کے بات سب سے بڑا دیوٹی میں حضور علیہ سلام کے بات سب سے بڑا اور اسلام کو بچانے میں دین کو بچانے میں قرآن کو بچانے میں حضور علیہ سلام کے بات سب سے بڑی ڈیوٹی کس کی ہے حسین ابن علی علی صلی اللہ تو اسلام کی ہے تو حسین نے اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ حسین علیہ السلام کی قربانی اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے کیونکہ زبعہ عظیم بہت بڑی قربانی سب سے بڑی قربانی تو جو قربانی اسی کی سب سے عظیم ہوگی جو خود سب سے عظیم ہوگا تو حسین علیہ السلام کی قربانی سے افضل کوئی قربانی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قربانی اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو کسی بھی انسان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہونے دینا تھا قتل نہیں ہونے دینا تھا لیکن اس قربانی کی ابتداء اللہ پاک نے حسین سے کروائی اور انتہا اس کی ابتداء جس میں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی اور اس قربانی کی انتہا اللہ رب العزت نے جس میں حسین علیہ السلام پر کروائی اس لحاظ سے یہ قربانی سب سے بڑی عظیم قربانی اسی طرح زہر دے کر زہر کھلا کر شہید کرنے والی قربانی اس شہادت کی یعنی شہادت کی دو قسمیں شہادت سرری اور شہادت جہری تو شہادت سرری کیا ہوتی ہے کہ کسی کو زہر دے کر مار دیا جائے زہر کھلا کر شہید کر دیا جائے اور شہادت جہری کے میدان جنگ میں دشمن کے مقابل ایک مسلمان آئے اور دشمن کی طرف سے اس پر زخم لگے اس کے جسم پر زخم لگے کون بہے اور پھر اس کی شہادت ہو تو وہ شہادت جہری ہے تو یہ دونوں شہادت اللہ پاک نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعافی رمائی ایک حسن کے ذریعے سے اور ایک حسین کے ذریعے سے اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے جسم کے ٹکڑے ہیں تو زہر حضور علیہ السلام کو بھی کھلایا گیا تو شہادت سرری کی ابتدا حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے کی گئی اور پھر حسن علیہ السلام کو جو زہر کھلایا گیا اس زہر کی بنیاد پر ان کی شہادت ہوئی تو اس کی انتہا شہادت سرری بھی حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی سب سے عظمت والی اور شہادت جہری بھی حضور علیہ السلام کی حصہ میں آئی تو شہادت سرری کی ابتدا بھی حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے ہوئی اور انتہا حسن ابن علی علیہ السلام کی جسم پاک پر ہوئی اور شہادت جہری کی ابتداء بھی حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے ہوئی غزوہ احد کے اندر جب حضور علیہ السلام کے چہرہ پاک پر زخم لگے خون بہا اور اس کی انتہا حسین ابن علی کے جسم پاک پر کربلہ میں ہوئی اب حسین ابن علی کی قربانی عبادت کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ عالی کردار کا درجہ رکھتی ہے اور یہ یاد رکھے کہ کردار عبادت سے افضل ہے کردار عبادت سے افضل ہے عبادت کرنا آسان ہے مگر عالی کردار دکھاتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہے عالی کردار دکھاتے ہوئے دین میں یزیدیت کی ملاوٹ نہ ہونے دینا مشکل ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا کہ یزید کو تکلیف کیا تھی اس نے اتنا بڑا مارکہ کیوں برپا کیا کہ یزید کو اس وقت خلافت چاہیے تھی یزید اپنا نظام چلانا چاہتا تھا اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا تھا اور یزید کا نظام کیا تھا یزید کا نظام سرہ سر باطل نظام تھا خلاف اسلام تھا خلاف شریعت تھا خلاف قرآن تھا جس میں زناکاری تھی گنڈا گردی تھی قتل و غارت تھا بے حیائی تھی فہاشی تھی بے غیرتی تھی اور کسی کی عزت مال جان خون محفوظ نہیں تھا یزید چاہتا تھا کہ نعیش پرستیوں میں پڑا رہوں حرام کھاتا بھی رہوں اور لوگوں کو اجازت بھی دیتا رہوں تو یزید ایک برے اور گندے ترین غلیز ترین نظام کا نام تھا تو اس یزید نے جب خلافت سنبھالنا چاہی امیر معاویہ کے بعد تو اس نے ووٹ مانگے ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹ مل گئے بہت سارے صحابہ نے بھی اس کو ووٹ دے دیا اس کے حق میں ووٹ دے دیا صرف ایک ووٹ یزید کو نہیں ملا تھا اور وہ ووٹ کس کا تھا وہ نوازسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام کا ووٹ تھا اور اس ایک ووٹ کی وجہ سے یزید اتنا پریشان تھا اس نے کربلا کا مار کا برپا کر دیا اس نے حسین کے سر کی قیمت لگا دی اس نے بہتر تن زبا کروا دیے اس نے اہلِ بیعتِ اتحار کی عزتوں کو نہیں دیکھا سب کچھ دعو پہ لگا دیا اور صرف ایک ووٹ کے لیے اور اس ایک ووٹ کے لیے وہ کیوں تڑپ رہا تھا اس لیے کہ جب تک حسین کا ووٹ نہ ملا تو میں اپنا نظام اسلام میں داخل نہیں کر سکتا میرا نظام الگ رہے گا اسلام الگ رہے گا تو مجھے پھر خلیفہ مومنین نہیں کہا جا سکے گا حسین کا ووٹ کس لے لینا چاہتا تھا کہ حسین ابن علی مجھے ووٹ دے دے تاکہ میں اپنا نظام اسلام میں داخل کر لوں لیکن حسین نے وہ کردار دکھایا وہ کردار دکھایا کہ اے یزید یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کبھی بھی باطل کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا خواجہ امین دنچشتیج میری رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کی تفسیر میں لکھا کہ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سبحان اللہ تو حسین ابن علی میں اسلام کے اندر حسین ابن علی کا کردار کیا ہے کربلا میں سب سے عالی کردار کہ علی اصغر چھے ماہ کے شہید ہو گئے یزید کے نظام کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا اٹھارہ سال کے علی اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے زبا کروا دیئے مگر یزیدی نظام کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا اسلام میں ملاوٹ نہیں ہونے دی قاسم شہید کروا دیئے ابباس شہید کروا دیئے بہتر تن شہید کروا دیئے باری باری مگر یزید کی داعت کو قبول نہیں کیا کہ حسین کا کردار یہ ہے کہ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے مگر اسلام میں غیر کی ملاوٹ دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر کی ملاوٹ کردارِ خدا میں کردارِ مصطفیٰ میں غیر کی ملاوٹ حسین کبھی نہیں ہونے دے گا سب کچھ کٹوا دیا اپنی معصوم سکینہ سورہ کو یتیم کروا دیا بہن کو چھوڑ دیا بیوی کی محبت کو قربان کر سب کچھ قربان کر دیا مگر اسلام میں یزیدیت کی ملاوٹ نہیں ہونے دی اس نظام کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لئے کہ جس نظام کو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے خدا سے اور خلفائی راشدین نے جس نظام کو نافذ کیا تھا تو آج اگر ہمارا سرفخر سے بلند ہے پورے دنیا کے سامنے باطل تھر تھر کامتا ہے حسین کے غلاموں سے سرفخر سے بلند ہے تو خدا کی قسم حسین کی وجہ سے حسین ہمارا مان ہے حسین ہماری شان ہے آج ہمارا سارا فخر حسین ہے ہماری ساری طاقت حسین ہے اور حسین پاک کا کردار بنایا کس نے تھا صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کردار حسین ہے جس نے ہمارے سرفخر سے بلند کیے ہوئے ہیں آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہر ملاوٹ سے پاک ہے اور اگر اگر اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام یہ سوچ لیتے کہ اس کو کرنے دو جو کرتا ہے ہم بیٹھے ہیں مدینہ میں ہماری تسبیحات بھی چل رہی ہیں ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی نصیب ہے حضور کے قدموں سے بڑھ کے اور سکون کی جگہ کونسی جہاں پہ کروڑوں جنتیں بھی قربان ہیں اور امہ فاطمہ کے قدموں سے بڑھ کے اور سکون کی جگہ کونسی تھی حسین ابن علیہ اگر یہ سوچ لیتے کہ جو کرتا ہے کرتا رہے ہمیں کیا ہم تو اپنے نانا کے قدموں میں بیٹھے ہیں نہیں حسین کا کردار یہ نہیں تھا حسین کا کردار یہ تھا کہ اسلام میں کسی کو داخل کسی گندگی کو داخل نہیں ہونے دینا یزید الگ ہے حسین الگ ہے حسینی نظام میں یزیدی نظام کبھی داخل نہیں ہو سکتا چاہے حسین کو مدینہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کرنا پڑھے یہ حسین علیہ السلام کی تربیت تھی تو جو کام اللہ پاک نے حسین علیہ السلام سے لینا تھا تو اسی کام کے لیے ان کی اللہ پاک نے تربیت کا احتمام فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نے حجبر حسین علیہ السلام کی تربیت کی تو یہ نچوڑ کیا نکلا کہ قربانی اسماعیل عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور قربانی حسین کردار کا درجہ رکھتی ہے اور کردار ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے آج عبادت والے عبادت والے کیا کرتے ہیں کہ محافل بھی کسرت سے کروالیتے ہیں تصمیحات بھی کسرت سے کرتے رہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور مدینہ مکہ کی حاضریوں بھی دیتے رہتے ہیں مگر کردار والے حسینیت حسینیت کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں چاہے کربلا کا سفر کرنا پڑے چاہے تانمان دھن قربان کرنا پڑے ہمیشہ حسینیت زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے ہمیشہ عظمتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ پیش رکھتے کردار ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے اور اعلیٰ کردار یہی ہے کہ اے مومن اگر تُو مومن ہے حسین کا سچا غلام ہے تو تیرے اندر بھی اسلام ہو تیرے باہر بھی اسلام تیرے دائیں بھی اسلام ہو بائیں بھی اسلام ہو اور کبھی بھی تُو کسی غیر کی اطاعت قبول نہ کرے حسین پاک علیہ السلام کی قربانی تو بہت بڑی قربانی اتنی بڑی قربانی کہ وہاں اہلِ بیتِ اتھار کے خانوادے کا ایک ایک بچہ حسین نظر آ رہا ہے سیدہ سکینہ کو لے لیجئے چھوٹی سی بچی ہیں چھوٹی سی عمر ہے مگر صبر کی انتہا دیکھی کہ اپنی آنکھوں سے بائی کو قربان ہوتے دیکھا چھوٹے بھائی کو قربان ہوتے دیکھا اور اپنے دلہا کو قربان ہوتے دیکھا لیکن صبر و رضا کس مقام بر ہے کہ زبان پر شکوہ تک نہیں آتا بابا کی محبت نے جوش مارا بابا جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو جا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے پاؤں پکڑ کر کھڑی ہو گئی کیا گھوڑے تو اب تک جس کو بھی لے کے گیا ہے واپس نہیں لایا اب میرے بابا کو نہ لے کے جا پھر میرے بابا بھی واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے سینے پر سووں گی حسین ابن علی گھوڑے کو ایڈ لگا رہے ہیں کہ چلو گھوڑا چلتا نہیں جب نیچے دیکھا تو سکینہ کھڑی رو رہی ہے پھر گھوڑے سے نیچے دشریف لائے پیاری بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے یہ حسین کا کردار ہے کہ آج اگر حسین جھک گیا تو اسلام جھک جائے گا آج اگر حسین جھک گیا تو خدا کا قرآن جھک جائے گیا آج بابا کو چانے دو لےو یار حوالے رب دے میلے چار دن آ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے بیٹی کو پیار کیا سینے سے لگایا اور بیٹی صبر کا پیکر بن کر خیمے میں چلی گئی اور بابا میدان میں چلے گئے حسین تیرے مقام پر صبر بھی قربان ہے حسین کو صبر پر ناز نہیں بلکہ صبر کو حسین پر ناز ہے حسین تیرے مقام پر تبکل بھی قربان ہے حسین تیرے مقام پر رضا بھی قربان ہے تیرا مقام سب سے عالی تیرا نظام سب سے عالی تیرا کردار سب سے عالی حسین تو تو حسین ہے تیرے در کا بچہ بچہ بھی حسین ہے حضرت سکینہ سوال کرتی ہے اپنے بھائی زین اللہ بدین سے کہ بھائی مجھے بتائے ذرا کہ پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں شدت کی گرمی تین دن کی پیاس اور بھوک پوچھتی ہیں بھائی پیاس کے کتنے درجے ہوتے ہیں بھائی فرماتے ہیں کہ بھین پیاس کا سب سے پہلا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ اتنی پیاس ہو کہ زمین سے آسمان تک دھوہ نظر آنے لگے پزائیں دھوہ دار نظر آنے لگے تو بہن کہتی ہیں بھائی ہاں پیاس کا یہ درجہ میں نے قاسم میں دیکھا ہے کہ امام قاسم جب میدان جہاد میں گئے جنگ کربلا کے میدان میں مقابلے کے لئے نکلے تو چاروں طرف سے لئے انہوں نے گھیر لیا تو اس وقت ان کا یہ عالم تھا پھر فرمایا کہ پیاس کا دوسرا درجہ کونسا ہے اسے اوپر کا درجہ کونسا ہے فرمانے لگے اس کے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ پیاس اتنی لگی ہو کہ زبان تالو سے چمٹنے لگے زبان اتنی خوشک ہو جائے کہ تالو سے چمٹنے لگے تو بہن نے کہا کہ بھائی یہ درجہ بھی میں نے دیکھا اپنے بھائی علی اکبر میں کہ میدان میں نکلے لڑنے کے لئے لئینوں کو جہنم رسید کرتے جا رہے تھے اور پھر آ کے بابا سے بولے بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس سارے لشکر کو جہنم رسید کر دوں بابا نے جب اپنی زبان نکالی فرمایا بیٹا میرے زبان چوس لو بابا کی زبان دیکھی تو وہ بھی اتنی خوشک تھی کہ تالو سے چپٹ رہی تھی علی اکبر کی زبان بھی اتنی خوشک تھی کہ تالو سے چپٹ رہی تھی پھر پوچھا بھائی تیسرا درجہ کونسا ہے فرمایا اس سے اوپر پیاس کا وہ درجہ ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے پانی مچھلی کی زندگی ہوتا ہے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے مرنے کے لئے قریب ہوتی ہے اور اپنا موں کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے یہ پیاس کا اس سے اوپر کا درجہ ہے حضرت سکینہ فرماتی بھائی یہ درجہ بھی میں نے دیکھا اپنے معصوم علی اصغر کا کہ جب بابا ان کو اٹھا کر باہر لائے کے لائنوں اس نے تمہارا کیا بگڑا ہے جب میں نے دیکھا کہ علی اصغر کا بھی اپنا موں کھول رہے تھے کبھی بند کر پھر پوچھا بھائی اس سے اوپر کا درجہ کونسا ہے فرمانے لگے کہ بہنی اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے اتنی پیاس لگی ہو اتنی پیاس لگی ہو کہ جسم کا گوشت اڈیوں سے لگونے لگ جائے تو بی بی سکینہ نے بڑے سمر و استقامت سے فرمایا کہ بھائی یہ درجہ میرے پاس ہے یہ درجہ تری بہن سکینہ کے پاس سے پیاس کر سبحان اللہ یہ تربیتیں کہاں سے آئی تھی یہ کردار کہاں سے بنا تھا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سے بنا تھا کہ میرے بچوں اسلام کو بچانا ہے اپنے دین کو بچانا ہے اپنے اسلام کو بچانا ہے نیزہ میں مصطفیٰ کو بچانا ہے اس میں ملاوٹنی ہونے دینا سب کچھ برداشت کر لینا ہے پیاس بھی برداشت کرنی ہے موک بھی برداشت کرنی ہے سار کٹ کر بھی نیزے پہ چڑ جائیں تو اوف نہیں کرنا اللہ کی دین کو بچانا ہے اسلام میں ملاوٹنی ہونے دینی ایک ایک بچہ سبر کا پیکر ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں حسین پاک کی جو دوسری تصویر نظر آتی ہے وہ حسین کی پیاری بہن سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ یقیناً ان کی تربیت بھی گودے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے کہ حضور ان کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں ان سے پیار فرماتے ہیں اپنے جسم کا ٹکڑا فرماتے ہیں ان کی قربانی حسین کی قربانی برابر ہے اپنے اون و محمد اپنے چمکتے ہوئے ستارے پیش کرتی ہیں کہ بھائی آپ سے پہلے میرے یہ شہزادے میدان میں جائیں گے اور یزیدی نظام کا مقابلہ کریں گے اسلام کو بچائیں گے وہ شہزادے بھی پیش کر دئیے پھر کس حمد جرت اور بہادری کے ساتھ پورے خاندان کو سنبھالتے ہوئے سفر کرتے ہوئے پیدل سفر کرتے ہوئے پتھروں پر مورے شم جیسی تلیاں شام یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں راستے میں کتنی مشکلات آتی ہیں کتنی آزمائشیں آتی ہیں لیکن حسین ابن علی کی بہن اور مولا علی شہر خدا کی لخت جگر ایک لمحہ کے لیے بھی ڈگمگاتی نہیں پورے خاندان کو لے کر ان کی سرپرستی فرماتے ہوئے پہنچتی ہیں یزید لئین کے سامنے اس گرج کے ساتھ بولتی ہیں کہ لگتا ہے یہ زینب نہیں مولا علی بول رہے ہیں یہ زینب نہیں حسین ابن علی بول رہے ہیں اور فرماتی ہیں کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے حسین کو مار دیا خود جیت گیا دیکھے گا تو پوری کائنات دیکھے گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں حسین ابن علی کا پیغام ہے دس محرم کے دن کہ آؤ اگر حسین کے سچے غلام ہو تو قربانی کا پیغام سمجھو قربانی کا فلسفہ سمجھو آج ہمارے دین پر بڑی آزمائشیں بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں کوئی اہلِ بیتِ اتحار کی شان میں بکواس کرتا نظر آتا ہے کوئی صحابہ کی شان میں بکواس کرتا نظر آتا ہے آئیے اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہوئے دین کی خدمت کا حق ادا کیجئے حسینی بن جائیے حسینی بن جائیے اور اپنے دل و جان سے سر تپاہ قربان ہوتے ہوئے نعرہ لگائیے کہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اور ہم اس وقت اپنے رب زلجلال کی بارگیہ دس میں کروڑوں بار شکر کا نظر آنا پیش کرتے ہیں کہ اس دور میں فتنوں کی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایک فتنہ اٹھا ہوتا ہے آئے دن ایک فتنہ اٹھا ہوتا ہے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس فتنے کو غارت کرنے کے لیے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس صدی کا مجدد مجدد دین مجدد اسلام اور مجدد ایک کردار حسین علیہ السلام جو عطا فرمایا ہے خضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں بددہ ذل الحلالی اس پر ہم اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم طاہر القادری کے دور میں ہیں کوئی بھی آفت اٹھتی ہے کوئی بھی فتنہ برپا ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا قائد اٹھے گا اور اپنی قیادت میں اس فتنے کا بیڑا غرق کر دے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں حال ہی میں جو فتنے اٹھے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کا جواب دیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں اعلیٰ کردار ادا کیا تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بددہ ذل الحلالی اور اب حسین علیہ السلام کے کردار پر اور یزید اللہین کو مومن کہنے والے یزید لہین کو ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی بتر ہے تو اس کو اس کے حق میں بولنے والے ان کا جواب بھی دیا ہے تو کس نے دیا ہے گیارہ دس اور نو اور دس محرم الحرام کے درمیانی رات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بددہ ذل الحلالی نے دیا ہے قرآن پاک کھول کر قرآن کے سارے دلائل سامنے رکھ کے احادیث کے سارے دلائل سامنے رکھ کے تو اس بات کا جواب دیا ہے کہ عام انسان کا قاتل اس کو کافر نہیں کہہ سکتے مگر حسین کا قاتل کافروں سے بھی بدتر ہے کافر ہے اور کافروں سے بھی بدتر ہے اللہ پاک کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم حسین کے اس غلام کو لمبی زندگی اطاف فرما حسینی کردار کو سنبھالنے والے اپنے اس پیارے غلام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ٹکڑے لے لے کر ہم جیسے تک پہنچانے والے کو اللہ پاک ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ڈاکٹر طاہر القادری کی عمر میں علم میں فیوز و برکات میں یا اللہ پاک ہر لمحہ کروڑوں برکتیں اطاف فرمانا آمین سنبہ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلی اللہ قوائے انشاء اللہ تعالی